اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خرشید گوٹ فارم راجنپور آج نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کافی عزیزوں دوستوں کی فرمائشتی خرشید بھائی یہ گوٹ جو آپ رکھتے ہو اس میں نفع کتنا ہے اور فیدہ کیا ہے آج تمام میں عزیزیں دوستیں بھائیوں کو شوقینوں کو بتاؤں گا ہمارے زلے راجنپور کا یہ کام ہے اچھی پٹھوری لینا اس کی خدمت کرنا اور اس کو تیار کر کر آگے سیل کرنا یہ آج ایک فارم پر میں پہنچا ہوں جو سالانہ ہر سال چھے سے ساتھ بکریاں لیتا ہے جو پٹھوریاں ہوتی ہیں داتوں میں دو وہ دو لاکھ کیاں لیتا ہے اور چار کیاں سیل کرتا ہے یعنی یہ سمجھ لیں اس سے میں نے معلومات کی ہے اس نے بولا ہے خرشید بھائی یہ جتنے کیا میں لیتا ہوں میرے کو دبل یعنی نفع مل جاتا ہے یہ بکری پالنا دو فیدے ہیں بکری پالنا سنتِ رسولِ مقبول بھی ہے اور نفع بھی ہے اس بھائی نے یہ چھے دانے بکریاں لیا ہیں جو دانتوں میں دو ہیں اس سے معلومات کریں گے بھائی یہ دو چھے بکریاں جو دانتوں میں دو ہیں کتنے کا خرید کیا ہیں جو یہ آگے کتنے کا سیل ہوگی ویڈیو کے ساتھ رہنا ویڈیو اچھی لگے ہمارا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے میرے کو اس مینات کا سلح لازمی دینا میرے چینل کا نام ہے خرشید گوٹ فارم ایک ویڈیو روزانہ کی جو اچھے جانور ہوتے ہیں بیو پریٹ ہوتے ہیں گلابی کی روزانہ میں ایک لگاتا ہوں جو روزانہ کی ایک نئی ویڈیو نئی معلومات آپ کو لکھتی رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ چھے کے چھے دانیں سب دو دانت ہیں یہ ایک ایک کر کر بھائی نے لیا ہیں علاقے سے اور منڈی سے اور چار لیا ہیں بکرے جو آج کے عید کے بعد سیل کرے گا معلومات کریں گے اس ذمہ دار سے اس شوقین سے جو یہ کافی عرصے سے یہ منت کر رہے ہیں یہ ہیں چار میرے اس نے ایک ماہ یعنی یہ سمجھ نے چھوٹے چھوٹے بچے تھے رمضان شریف میں لیا ہیں یہ عید کے بعد سیل کرے گا ٹھیک ہے نا بھائی یہ ذمہ دار صاحب جو بکری کافی عرصے سے پار رہے ہیں وہ پہنچ گیا ہے معلومات کریں گے بھائی سے یہ کیا بچہ تھا ہے کیا اس کو نفع ملتا ہے بھائی اسلام علیکم کیا ہے بھائی ٹھیک اس کا نام ہے طالب حسین اللہ شہری افضل آباد سے لوکیشن زلہ راجنپور اب ان سے معلومات کریں گے کافی عزیز دوستوں کی فرمائش تھی خورشید بھائی یہ بکری کیا نفع دیتی ہے کیا بچاتی ہے یہ اس کی زبان ہی سننے عدو اے بکری اچھی دانے کتنے گی دنی بھائی صاحب بھائی ایک داکھ بچتر ہزار پہ کہ یہ میں نے خرید گیا ہے تقریباً ایک ماہ ہو گیا ہے ایک مہینہ تھی گیا یہ ہون وکسن کتنے گی اچھا چھے لڑی میں نے اچھا یہ بھائی بھائی جو بریڈر اچھا ہوتا ہے اچھی کولیٹی کا ایک نمبر بریڈر ہم لوگ یہ یعنی کراس کرواتے ہیں یہ آدھل یعنی آدھا ہی سا بچاتے دیتی ہے بکری یعنی ایک لاکھ پچتر ہزار کیاں اس نے لیا ہے اور یہ ساڑھے تین اور چار کیا سیل ہو جائیں گے یہ میں نا بھائی چوکے عرصے بعد چوکے عرصے بعد چار پانچ مہینے جلانے چار تو پانچ ماہ یہ بہو رہے یہ رکھتے ہیں ہم لوگ چار پانچ ماہ کے بعد یہ سیل کریں گے یعنی آدھل سے اوپر نفع دیں گے دول کی چیز لوگ چار کی بک جاتی ہے تین کی لوگ چھے کی بک جاتی ہے اچھا یہ ہونگ پٹھے کیا پاتا ہے نہیں سنگی گھا کدھے جندہ یہ دیکھ لیں ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو جنتر بھی بولتے ہیں اور جنجنو بھی بولتے ہیں کچھ لوگ یعنی اپنی اپنی زبان میں کیا کیا بولتے ہیں اس کو ٹانچے بھی کافی عزید دوست لوگ بولتے ہیں اس کو پنجابی زبانے نے کیا سردن ٹانچے پٹھے بھی بولتے ہیں اس کے لئے یہ کینے لنبا ہونے گھا تیک ٹوکا ٹوکا مارے ہیں یعنی کتھے ہوئے کتھے ہوئے وہاں آجھا کھنجین یہ دکھا ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھ لئے مشین میں یہ یعنی کتھرتے ہیں ٹوکا مارتے ہیں یہ دیکھ لئے کئسے بڑے شونک سے یہ ابھی کھا رہے ہیں چھوٹے بچے چھوٹے بچے تک اندر کھوٹے کیا اچھا وہ دکھائیں یہ رکھتا ہے یہ سمیں تین پٹھوریاں ہیں اور ایک بکر ہے اس بھائی سے یہ بھی معلومات کریں گے یہ کیا نفع دیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا بھائی اچھا یہ کتنا کتنا نہیں دیں ماشا اللہ یہ بھی پٹھے کھا رہے ہیں اور اس کو اور کیا خوراک دیتے ہیں گندم اور کھانا یہ عید کے بعد کتنے کتنے بک جائیں گے یہ آپ دیکھ لیں بھائی صاحب بول رہا ہے پچیس پچیس کے لیے عید کے بعد یہ میں سیل کروں گا یہ پچاس پچاس کے ہو جائیں گے یہ ہوتا ہے اصل ریٹی راجنپوری پیور غلابی ٹھیک ہے نا بھائی ماشا اللہ یہ ہے بکری پالنا نفع بھی ہے اور سنت بھی ہے بکری پالنا نفع بھی ہے اور سنت بھی ہے بکری پالنا ہر نبیوں کی سنت ہے ہر نبی نے بکریوں رکھے ہیں اور اس کی خزمت بھی کی ہے ٹھیک ہے نا بھائی جی ماشا اللہ یہ چار چھوٹے بچے بہینے لیے ہیں اور چھے یہ بکریوں دندے سارے یعنی چھید اچھی دنیا یہ چھے کے چھے دانے بھائی بھول رہے دانتوں میں دو ہیں اور موہ میں یہ دو ہیں ٹھیک ہے نا بھائی ویڈیو ہماری اچھی لگے ہماری مینت اچھی لگے ہماری ویڈیو کو شائر لازمی کرنا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب لازمی کرنا دوستوں عزیزوں میں آگے لازمی بھیجنا جو میری ویڈیو بڑے شانک سے محبت سے دیکھتے ہیں یہی آج کی میری معلومات تھی کافی دوستوں کی فرمائش تھی خورشید بھائی بکری میں نفع کیا ہے اور فائدہ کیا ہے فائدہ بھی آپ کو بتا دیا اور نفع بھی بتا دیا ٹھیک ہے نا بھائی یہ سمجھ لیں بکری رکھنا اور پالنا سواب بھی ہے اور نفع بھی ہے تمام بھائیوں سے دوستوں سے اجادت چاہوں گا خدا حافظ